اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب بھائیوک کی جہاں ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے تو یہاں میں کوئی نوٹ دکھا رہی ہوں کہ بیٹی کی پرانی پینٹ تھی اس پر یہ لگی ہوئی تھی اس کا بٹن سائیڈو سے نکل گئے تھے تو اب ہم اس طرح سے فکس کریں گے یہ جو نوٹ ہے اس کو چکتی تھی تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کوئی سٹیچنگ وغیرہ نہ ہوئی بھی ہو سٹیچنگ وغیرہ جو کہ لاسٹک کے اوپر آئی بھی ہوتے اس کو ہم نے کھول لینا ہے کہ لاسٹک دونے سب سے موف کر سکے اسی طرح سے ہم نے ایک اور لاسٹک لینا ہے ایکسٹرا اور یہ کیا کریں گے کیونکہ پچھلا لاسٹک خراب ہو گئے تو میں یہ نیو لاسٹک لی رہی ہوں دوسرا تو جتنی آپ کو چاہیے میرومنٹ میں نے تھوڑی بڑی ہی کاٹ لیتی اس کے بعد میں اس کو چھوٹا کر لوں گی تو یہاں پہ آپ نے ایک سٹیچ کرنا ہے اور اس کے بیچ میں سے اسی طرح سے گزار در جسال سے بلیک گزرا ہوئے ہیں آپ نے اس کو بھی گزار کر اور دوسرے سائی پر اس کو پھر سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو بلیک باری اس کو اوپن کر لیں گے ہم اس کو میں نے کھول لیا ہے اور اس کو کیا کر رہی ہوں کہ ابھی میں اس کو باہر کھینج کی نکالوں بھی نہیں اس کو سیفٹی پین کے ساتھ یہیں سیکیور کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گی وہ کس لیے ابھی جہاں سے ہم نے اتارا ہے وہیں پہ ہم نے ایکزیکٹ رکھ کرنا ہے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے کہ اولٹی سائیڈ پہ کر کے سٹیچ لگا لینا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب یہ اس طرح سے آئی کر تو یہ ہمارے پر سٹ سٹیچنگ کی اور اس کے بعد ہے کہ اس کو یہاں پہ سٹیچنگ کی ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا اور مجھے لگ رہا تھا کہ دھاگا نکل نہ جائے تو اس لئے میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں یہاں پہ زگ زگ سی اگر آپ کریں گے تو ایسا ہوگا کہ آپ کا اوور لاک ٹائپ یہاں پہ یہ ہو جائے گا یہ ہمارے بس ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہ جو زپ ہم نے یہ جو ہم نے نکالا تھا یہ لاسٹک اس طرح سے آپ نے کہہ کرنا ہے اس کی نوٹ جو تھی وہ میں کٹ کر لیتی ہوں اور نوٹ کٹ کر کرنے کے بعد جو اس کا ایج ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑوں گی اور اس کے اوپر میں سیفٹی پین لگا دوں گی اور اس کے بعد کیا ہوگا ایزی لی یہ ہوگا کہ ہمارا جو ہے یہ جو لاسٹک جو ہے کسی ہو چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہمارا آرام سے جو لاسٹک جو میں دوسری سائٹ سے کھینچوں گی تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر آ جائے گا نیو ہے میرے چینل پہ تو اسی قسم کے ہیکس کے لیے اور پرانے بچے ہوئے کپڑوں سے نیو ڈریس پرانے کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس طرح کی بہت سی آئیڈیاز ہیں ہی ہوگا کہ آپ کو بھی سب پسند آئیں گے تو اب میں اس کو اتارنے لگی ہوں یہاں سے دوسری سائٹ سے تو اس کو دوسری سائٹ سے بھی ہم نے لاسٹک کو اتار دیا ہے اور اب دوسری سائٹ ہماری جو ہے جتنی آپ کو چاہیے اتنا ہی آپ نے اس لاسٹک کو کھینچ لینا ہے اور کھینچ اس کے بعد اگر ایکسرا زیادہ لاسٹک لگا تو اس کو بھی میں تھوڑا سا جانسے اس کی سیلے سے کٹ کروں گی اور اس کے بعد کیا کروں گی کہ اس کو ہم نے فولڈ کر کے سینا ہے کیونکہ جو اب ہمارے پاس دوسری طرح نہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا کیا کریں گے آگے سے اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اچھا جی میں تھوڑا سا کٹ کیا اور کٹ کرنے کے بعد فولڈ کر دیا ہے تو جتنا آپ کو چاہیے آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا کہ آپ کی بیبی کے لیے کتنی لاسٹک چاہیے ہوتے ہیں آپ کی بیٹی کے لیے تو اس والے جو انڈ کو پہلے میں پہلے سی لوں گی انڈ کو صحیح طرح سے تاکہ اس کی جو دھاگیاں وغیرہ ہیں وہ باہر نہ نکلیں اور اس کو سینے کے بعد اب اس کے بعد جائے گے میں اس کو پینٹ کے ساتھ اٹیش کر دوں گی تو اس طرح سے آپ نے اس کو پینٹ کے ساتھ دوسرے ایج کو بھی اٹیش کر دینا ہے ایجی سے ہاں سے دو تین سرنیاں لگا لیں تاکہ جو ہے کہ بلکل ہی وہ مضبوط سے جڑ جائے تو یہ دیکھیں فائنلی ہماری جو ہے وہ پینٹ کی جو لاسٹک ہے جو خراب ہو چکی تھی وہ دوبارہ سے ریپیئر ہو چکی ہے ای ہوپ کہ آپ کو شیئرنگ بہت پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے دعا میں یاد رکھے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ